حیؑ علیہ السلام حیؑ علیہ السلام حیؑ علیہ خیر العمل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت علیہ اعدائهم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین سلوات پڑھئیے محمد وعالم حمد اہل اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی خوف خدا اور ہر خلوت و جلوت میں اپنے پروردگار اپنے اللہ کو یاد رکھنے کی تاقید و نصیحت کرتا ہوں دو الفاظ دو مفہوم جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اس پہلے خطبے میں ان کی وضاحت کرنا چاہوں گا ایک لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہے احسان حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ بھلا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے اور ایک لفظ استعمال کیا ہے استدراج سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ ہم اس طرح سے ان کا گھیراؤ کریں گے کہ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا ان دو الفاظ کا معنی ان دو قرآنی مفاہیم کا معنی اچھی طرح سمجھنے کی متوجہ ہونے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے یہی پر بیان ہو چکا کہ اگر ہمیں کوئی دنیا کی چیز ملتی ہے تو اس کا حتماً معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اگر ہمارے ہاتھ میں دنیا کی کوئی چیز آئے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو بھی اس کا حتمی معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے ناراض تھا اس لیے یہ چیز چلی گئی بلکہ اہلِ بیعتِ اتحار نے جو فارمولا دیا ہے ہمیں وہ فارمولا یہ ہے کہ کسی چیز کے آنے سے یا اس کے جانے سے اگر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اپنے آپ کو اللہ سے قریب ہوتا محسوس کرو اپنی توجہ کو اللہ کی طرف زیادہ ہوتا محسوس کرو تو یہ اللہ کی نعمت ہے اگرچہ تم سے چھن گئی ہو یہ چھنگا اللہ کی نعمت ہے اگر صحت کی نسبت بیماری میں خدا تمہیں زیادہ یاد آتا ہے تو پھر یہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے اور اسی طرح برعکس بھی ہے کسی چیز کے ملنے سے اگر انسان خدا سے دور ہوتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کی طرف سے سزا ہے اسی سے مربوط یہ دو لفظ ہیں احسان اور استدراج جب بھی ہم میں سے کسی کو اللہ کوئی چیز عطا کرتا ہے تو یا تو وہ احسان ہے اس کا اور یا اس کا استدراج ہے احسان کا معنی یہ ہے احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے اچھائی سے نیک کام کرنے کو بھی احسان کہتے ہیں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وہ ذات کے جس نے موت و حیات کا نظام خلق کیا اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے احسن سب سے خوبصورت اعمال کون انجام دیتا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے یہ احسنہ احسان سے پس اللہ اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرے تو یا تو اس کا احسان ہے یا اس کا استدراج ہے یا اللہ نے خوش ہو کر اس کو دیا ہے اور یا اللہ نے اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے اس کو دیا ہے اس کو مزید دنیا کے نشے میں بدمست کرنے کے لیے اللہ نے اسے دیا ہے سورہ آل امران کی آیت نمبر ون سیونٹی ایٹ توجہ فرمائیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ہرگز ہرگز وہ لوگ جو اللہ کا اللہ کے قانون کا انکار کرتے ہیں جانتے ہوئے اللہ کا حکم معلوم ہوتے ہوئے اس حکم سے سرکشی کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھے اَنَّمَا نُمْ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِي أَنفُسِهِمْ کہ ہم جو ان کو مولت دیے جا رہے ہیں ہم جو ان کی لگام کو دھیلہ چھوڑے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے اچھائی کی جا رہی ہے یہ ان پر اللہ احسان کر رہا ہے ہرگز یہ نہ سمجھے اگر کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہو اور اللہ اس پر مال دنیا کے دروازے کھول دے کسی کا مال رشوت کے ذریعے آتا ہو کسی کا مال لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کے ذریعے سے آتا ہو کسی کا مال دو نمبر چیز کو ایک نمبر بنا کر فراڈ کر کے بیچنے سے آتا ہو دھوکہ دینے سے آتا ہو اور اس کا بینک بیلنس زیادہ ہوتا جا رہا ہو تو وہ ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس پر احسان کر رہا ہے اور کہے اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر لا یحسبن ہرگز یہ نہ سمجھے یہ جو ہم ان کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ رہے ہیں یہ جو ہم ان کو نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہے ہیں یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ گناہوں کی دلدل میں اور غرق ہو جائیں انسان کے ساتھ اللہ کا رویہ انسان کی اپنی حالت کے مطابق ہوتا ہے کچھ لوگ اللہ کی نظروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی بھٹکنے لگیں اللہ فوراً ان کی رسی کھیچ لیتا ہے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے گناہ کے راستے پہ ان کو آگے نہیں جانے دیتا اگر کسی چیز کے ملنے سے گمراہی کا اندیشہ ہو ان کی وہ غلط راستے کا انتخاب کرنے لگے خدا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ چیز چھین لیتا ہے لیکن کچھ لوگ کہ جو بات کو نہ سمجھے خدا کے اشاروں کو نہ سمجھے تو پھر وہ ایسے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ خدا ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ان پر مال دنیا کی بارش شروع کر دیتا ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہی آیات کے بطن سے نکلی ہوئی بات مولا فرماتے ہیں قرآن ناتق مولا فرماتے ہیں اگر تو اللہ کی ماسیت پر ماسیت کر رہا ہے تو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اللہ تجھے نعمت پہ نعمت دیے جا رہا ہے تو پھر اللہ سے ڈر پھر خبردار ہو جا اس لیے کہ اللہ تیرا گھیراؤ کر رہا ہے تو گناہ کے راستے پر چلتا ہوا اتنا آگے بڑھ گیا اب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیرا گھیراؤ کرے اسی کا نام ہے استدراج استدراج درجے سے نکلا ہے درجہ درجہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج یعنی گویا خدا تجھے دے رہا ہے تجھے اوپر اٹھا رہا ہے دنیا میں معاشرے میں تیرے پیسے کی وجہ سے تیری نعمت کی وجہ سے تیری عزت بڑھ رہی ہے لوگ تیرے احمقانہ باتوں پر بھی واوا کرتے تیری جاہلانہ باتوں پر بھی واوا کرتے کیونکہ تجھے مقام ایسا مل گیا ہے تیرے پیسے کی وجہ سے تو خدا تجھے اٹھا رہا ہے ایک سٹیپ دو سٹیپ تین سٹیپ اوچھا کیے جا رہا ہے تاکہ تجھے پورا بلندی تک اٹھا کے تجھے اونچی عمارت سے نیچے گھرایا جائے تو اس کے بچنے کا امکان بھی نہیں ہوتا اسے قرآن نے کہا ہے استدراج وہ لوگ جن کا خدا گھیراؤ کرتا ہے سورہ قلم جو قرآن کریم کے تیسوے پارے میں ہے وہاں پر استدراج کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے توجہ فرمائے قیامت کے دن سے یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے قیامت کے دن کے منظر سے یوم یکشف عن ساق ویدعون الیسجود جس دن ساری تیاریاں مکمل کر لی جائیں گی حساب و کتاب کی ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی جائیں گی ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی سارے تکبر توڑ دیے جائیں گے سارے نشے اتار دیے جائیں گے اس دن اور ساری تیاریاں مکمل ہوں گی فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے جنتیوں کو جنت لے جانے کے لیے اور جہنمیوں کو کھیج کر جہنم میں پھینک نے کے لیے اس وقت خدا کی طرف سے ایک دعوت دی جائے گی ایک اعلان کیا جائے گا اور وہ اعلان کیا ہوگا وَيُدْعَوْنَا لَسُجُود دعوت دی جائے گی کہ سب اہلِ محشر سجدے میں گر جاؤ سب سجدہ کرو فَلَا يَسْتَطِعُونَ تو بہت سارے لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے سجدہ نہیں کر سکیں خَاشِعَتَنْ أَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ دِلَّهُ چارے ہوں گے سجدہ کریں لیکن ان کے بدن سجدے میں نہیں جائیں گے اللہ توفیق چھید لے گا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے دیکھا ہے ایسے انسانوں کو کہ جن کی عمر گزری تھی گالیاں دینے میں لوگوں کو تو بستر مرگ پر ڈاکٹر نے بتا دیا کہ کچھ عرصے کے بعد تو مرے گا تب بھی زبان سے گالی ہی نکلتی تھی استغفراللہ کا لفظ نہیں نکلتا دیکھا ڈاکٹر نے بتا دیا کہ چند دنوں کے بعد آپ نے مر جانا ہے لیکن نماز کی توفیق پھر بھی نہیں ملی اس لیے کہ اللہ چھین لیتا ہے توفیق یہ اس کا استدراج ہوتا ہے توفیق چھنتی جا رہی ہے اور اس توفیق کا چھن جانا اگر آج ہمارے سامنے نہیں ہے قیامت کے دن کھل کے سامنے آ جائے گا کہ جب سجدوں کی دعوت دی جائے گی کہ سب سجدے میں گرو ہر کوئی چاہے گا فیرون بھی چاہے گا نمرود بھی چاہے گا سجدہ کرے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے کیفیت کیا ہوگی خاشعطن وہ جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے اپنی دولت کے نشے میں اپنے مقام کے اپنی کرسی کے اپنے اقتدار کے نشے میں جو اکڑے رہتے تھے اور اللہ کے آگے ان کے سر نہیں جھکتے تھے خاشعطن ابسارہم شرم سے اور ندامت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی وَتَرْحَقُهُمْ دِلَّ اور ان کے چہروں کو ان کے وجود کو ذلت نے ڈھاپ رکھا ہوگا کیوں سجدہ نہیں کر سکے کیوں سجدہ نہیں کر پا رہے وَقَدْ قَانُوا يُدْعَوْنَا إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ کچھ عرصہ پہلے جب دنیا میں تھے تو ان کو سجدوں کی دعوت دی جاتی تھی یہ اچھے بھلے تھے یہ صحت من تھے خدا نے صحت کی نعمت عطا کی تھی سجدوں کی دعوت ان کے تک ان تک پہنچی تھی لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا کرتے تو اللہ نے قیامت کے دن ان سے سجدے کی توفیق چھین لی اس کے بعد فرمایا فَذَرْنِي اے رسول فَذَرْنِي وَمَنْ يُقَذِّبُ بِهَادَ الْحَدِيثِ اے رسول مجھے اور جو اس بات کو جھٹلاتا ہے نہیں مانتا مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دے آپ کا کوئی سروکار نہیں اس بات کو جھٹلانے والوں سے مجھے چھوڑ دیجئے اکیلا ان کے ساتھ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ بہت جلد میں ان کا اس طرح گھیراؤ کروں گا اسی دنیا میں مست کر کے اسی دنیا کو انہیں عطا کر کے بڑے بڑے گھر بڑی بڑی سواریاں بڑی بڑی شان مہنگی سے مہنگی چیزیں ان کو دوں گا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ان کا دھیراؤ کروں گا مِنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ اور یہ سمجھیں گے اللہ ہم سے راضی ہے ہمیں دیے جا رہا ہے ایک طرف سے گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور ایک طرف سے دنیا ملنے کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں اللہ کے احسانوں کی بارش ہو رہی ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے اللہ کا احسان ہو رہا ہے تو یہ احسان نہیں ہے یہ استدراج ہے اور اس کی نشانی کیا ہے اگر کوئی جاننا چاہتا ہو جس کو اللہ نے آتا کہ اگر جاننا چاہتا ہو کہ احسان ہے یا استدراج ہے تو غور کرے اس کی کیفیت اس کا رابطہ اللہ کے مقابلے میں احساسِ ذمہ داری اپنے اندر کتنا پاتا ہے اپنی محفلوں پر غور کرے اپنے دوستوں پر غور کرے جن موضوعات کے لیے اس کی زبان چلتی ہے ان پر غور کرے سچ بولتا ہے یا جھوڑ بولتا ہے ایماندار ہے یا دگاباز ہے فروڈ کرتا ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ حالت احسان ہے اللہ کی طرف سے یہ حالت استدراج ہے وَأُمْ لِي لَهُمْ اور میں ان کی رسی ڈھیلی چھوڑے جا رہا ہوں ان کو محلت دیے جا رہا ہوں اِنَّ قَيْدِ مَتِين میری چال بہت زبردست ہے میری چال بہت سخت ہے ان کو پتہ نہیں چل رہا میں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ میں نے کہا میں نے ان کی آواز سننا میں نے ان کو اپنی بارگاہ میں دیکھنا پسند نہیں کیا لہٰذا میں نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیئے اسے قرآن استدراج کہتا ہے احسان کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں خدا اس کو کچھ عطا کر دے وہ اطاعت کیے جا رہا ہے ایک جملے پر اس پہلے خطبے کو تمام کرتا ہوں کہ اس بات سے نہ ڈرے انسان کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے لیکن اسے مل رہا کچھ نہیں ہے دنیا کا اس سے نہ ڈرے مجھے کیوں نہیں مل رہا اگر ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈرے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے اور اللہ اس کو دنیا دیے جا رہا ہے اس بات سے ڈرے اس بات سے خوف کرے جو میں نے مولا کا فرمان آپ کو سنایا ہے کہ تُو اللہ کی معصیت کر رہا ہو اور اللہ تجھے دیے جا رہا ہو تو پھر اللہ سے ڈر پھر ہوشیار ہو جا اللہ استدراج کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفي خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسبر اللہ علیہ وآلی محمد اللہ علیہ وآلی محمد اللہ علیہ وآلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على نبیه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلا فاطمہ الزہراء سیدہ نساء العالمین وعلا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلي بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسا ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المهدي المنتذر صلوات اللہ وسلامه وعليهم اجمعین اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبینهم بالخیرات اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ایک مرتبہ پھر تقرار کرتا ہوں پہلے اپنے لئے اور پھر آپ سب نماز گزاران محترم بندگان خدا کے لئے تقوی الہی خوف خدا کی تاقید و نصیت کرتا ہوں اللہ ہدایت کی نعمت اسی کو عطا کرتا ہے جس کے اندر تقوی موجود ہو یاد رکھئے گا اعلان کیا ہے قرآن نے هُدَلِّ الْمُتَّقِين قرآن ہدایت ہے قرآن سے بڑی ہدایت اس کائنات میں کوئی نہیں ہے قرآن ہدایت ہے اللہ کے اپنے کلام سے انسانوں کی رانمائی ہے لیکن کس کے لئے تقوی والے کے لئے اور تقوی کا معنی کیا ہے آپ کے اندر طلب ہو کہ اللہ جو بتائے گا میں مانوں گا جس کے اندر یہ طلب نہ ہو تو قرآن نے اپنے نبی سے کہا اللہ نے کہ اے رسول اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ تُو چاہ رہا ہو اس کی ہدایت ہو جائے لیکن وہ خود نہیں چاہ رہا اس کے دل میں طلب نہیں ہے اللہ کی طرف آنے کی اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ کا رسول بھی چاہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وہ پہنچے گا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ توفیق اسے دیتا ہے جو اپنے اندر تقویٰ رکھتا اسی لئے تاقید کی گئی ہے مستحب ہے دونوں جمعہ کے خطبات میں خطبے کے آغاز سے پہلے تقویٰ کی نصیحت اور تاقید کی جائے سلوات پڑھئیے محمد وآلہ سب سے پہلے جو عظیم ترین مناسبت ہے اللہ کی عظیم ترین نعمت جو اس مہینے میں اس مہینے رجب کی تیرہ تاریخ کو اللہ نے انسانیت پر اسلام پر مسلمانوں پر امت رسول اللہ پر احسان کیا اور وہ ہستی انسانیت کو عطا کی کہ جس کا نام ہی علی ہے اور یاد رکھئے گا علی کا معنی عام طور پر کرتے ہیں بلند لیکن علی کا معنی بلند نہیں ہے علی کا معنی ایسا بلند جس نے نہ کبھی پستی دیکھی ہو نہ کبھی پستی دیکھے گا علی کا معنی یہ بلند کے لیے آلی استعمال ہوتا ہے آلی لیکن علی کا معنی ہوتا ہے جو ہمیشہ بلند رہے جس نے کبھی اس کے علاوہ مناسبتیں بہت ساری ہیں رجب کے مہینے کے اقبار سے ارز کرنا چاہوں گا یاد رکھئے رجب شعبان اور ماہ مبارک رمضان اللہ کی خاص رحمتوں کے مہینے ہیں عقل رکھنے والے شعور رکھنے والے ایسی عقل کہ جس کا ہم و غم فقط دنیا نہ بن گئی ہو فقط کاروبار نہ بن گیا ہو فقط دنیا کے امور میں اس کی عقل پھس کے نہ رہ گئی ہو تو ایسی عقلوں کے لیے یہ مہینے بہار کے مہینے ہیں ابھی سے اس عظیم دعوت کے لیے اللہ کی مہمانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں ایسی عادتیں جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اللہ کے دسترخان پر بیٹھنے کے لیے اگر کچھ ایسی عادتیں ہیں جو شایان شان نہیں اس محفل کے ان کی اصلاح کی کوشش کیجئے میں نے اسی یہیں اسی مسجد میں ایک خطبے میں عرض کیا تھا اپنے مولا کا فرمان افضل العبادت غلبت العادہ اپنی بری عادتوں پر غلبہ پا لینا افضل ترین عبادت ہے چونکہ انسان کی بری عادتیں اچھی عادتیں نہیں آنے دیتی اس میں ابھی سے اصلاح کا عمل شروع کر دیں ایک ایک عادت لسٹ بنا لیجئے خدا نہ خواستہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے گالی دینے کی عادت ہے اس طرح کی اور عادتیں ہیں سستی نمازوں میں سستی کی عادت ہے ان عادتوں کی اصلاح کیجئے کسی بڑی دعوت میں آپ کو جانا ہو کسی صدر مملکت کی کسی بادشاہ کی چھ مہینے پہلے آپ کو بتایا جائے آپ تیاری شروع کر دیں گے تو اس کائنات کے حقیقی بادشاہ نے آپ کو دعوت پر بلایا ہے اس کی دعوت پر جانے کے لیے وہاں حاضر ہونے کے لیے ابھی سے انشاءاللہ اس کی تیاری شروع کر دیں ایک اور بات گزشتہ ہفتے میں چونکہ ضروری سمجھ رہا ہوں عرض کرنا چاہوں گا آمال ماہ رجب وقت چونکہ کم ہے مفاتی الجنان موجود ہے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں آپ بھی رابطے میں حتمن ہیں پوچھے جا سکتے ہیں پڑھے جا سکتے ہیں آمال ماہ رجب جتنے ہو سکے ان کو ادا کرنے کی بجاہ لانے کی کوشش کیجئے گزشتہ ہفتے میں کراچی کے اندر ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں ایک ایسی شادی تھی کہ جس پر میں نے ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں دیکھی ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں دیکھی شادی کے فنکشن کا آغاز نماز باجماعت کے ساتھ خواتین کے لیے الگ نماز جماعت کا بندوبست اور مردوں کے لیے الگ نماز جماعت کا بندوبست اسی طرح شادی کو ایجوکیشن نہیں تھی شادی میں عورتوں اور مردوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا اور جناب سیدہ سے مربوط وہ بات کہ جس کی خلاف ورزی ہوتی ہے جس کو پامال کیا جاتا ہے ایسی شادیوں میں کہ جہاں اپنے آپ کو مکتب اہل بیعت کا پیروکار کرنے والے خواتین اور مرد مکس ہو جاتے ہیں عبرت ہے بی بی کا فرمان ہے شاید اپنے والد گرامی سے نقل کیا ہے بی بی کی ہر بات ان کے والد گرامی سے ہی آئی ہے فرماتی ہے کہ عورت کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے تو لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے کہ جن کی خوشی کی محفلوں میں ان اللہ کی حدوں کو لحاظ نہیں کیا جاتا خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ جس طرح جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے جب ہماری خوشیوں کا وقت ہو تو بھی ہمیں اللہ اتنا ہی یاد رہے سلوات پڑھئیے محمد و عالم اللہ وقت چونکہ تمام ہو رہا ہے جو لوگ اس مہینے میں اور ان ایام میں جن کو اللہ نے اعتقاف کی سعادت عطا کیے ان کو خصوصی طور پر رجب کے مہینے کی مبارک بات مولا کائنات کی تشریف آوری کی مبارک بات اور خصوصا جو ان کو اعتقاف کی توفیق ملی ہے اللہ کی طرف سے اس کی مبارک بات آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں یاد رکھئے گا توفیق کا معنی بتا دوں اور بات کو تمام کرتا ہوں ہم کوئی بھی نیک کام اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے قرآن نے بتایا ہے وَمَا تَشَاءُونَ تم نہیں چاہ سکتے کرنا تو دور کی بات تم چاہ بھی نہیں سکتے تم ارادہ بھی نہیں کر سکتے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ جب تک اللہ پروردگار پالنے والا اس کائنات کا عالمین کا جب تک نہ چاہے تو تمہارے اندر چاہت کی توفیق بھی پیدا نہیں ہو سکتے ایک واقعہ سن لیجئے ایک شخص تھا کسرت سے یا اللہ یا اللہ کیا کرتا تھا بہت زیادہ تقرار کرتا تھا کئی سال گزر گئے شیطان کو ٹینشن ہوئی کے عرصے سے یا اللہ کر رہا ہے سستی نہیں آئی اس میں تو شیطان نے اس کو خراب کرنا چاہا آ کر اس سے کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں تو اتنی اونچی آواز میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتا ہے کبھی آج تک اللہ نے تجھے لبیک کہا ہے آج تک اللہ کی طرف سے تُو نے جواب سنا ہے تو اس شخص کے دل کو یہ بات لگ گئی تھوڑی سے کہ مجھے کتنے سال ہو گئے یا اللہ یا اللہ کرتے ہوئے لیکن اللہ نے مجھے کبھی جواب نہیں دیا تو یہ سوچ کر اس نے یا اللہ کہنا چھوڑ دیا تھاموش ہو گیا لیکن جیسے میں نے پہلے خطبے میں کہا ہے جو لوگ جو لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی غلطی کرنے لگتے ہیں اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے ہاتھ تھام لیتا ہے جس کو گناہ کے بار بار موقعیں ملتے ہوں اپنے لیے خطرے کا احساس کریں کہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا مجھے کیوں نہیں روک رہا مجھے کیوں گناہ کے بار بار موقعیں مل رہے ہیں مجھے کیوں بری بری محفلیں بار بار ملتی ہیں مجھے کیوں گندے اللہ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ میری دوستیاں ہیں غور کریں استدراج تو نہیں ہے میرا اللہ میرا گھراؤ تو نہیں کر رہا اللہ نے ہاتھ تھاما ایک فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے آ کر غیب سے اس سے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو نے کیوں میرا نام لینا چھوڑ دیا اس نے وہی شیطان والی بات کہی کہا کہ میں اتنے سال سے اللہ اللہ کر رہا ہوں مجھے جواب نہیں ملا اور مجھے اس نے کہا ہے کہ تُو کسی ظالم ترین آدمی کے دروازے پر بھی اتنی آوازیں لگاتا تو کم از کم ایک بار تو تجھے جواب دیتا یہ کیسا اللہ ہے جس نے تجھے جواب نہیں دیا اتنے سالوں سے تو اس لیے میں یا اللہ کہنا میں نے چھوڑ دیا تو پھر آواز غیب اس فرشتے کی آواز آئی کہ اللہ نے تیرے لیے پیغام بھیجوایا ہے کہ جب تُو ایک دفعہ یا اللہ کہتا تھا تو اس کے بعد دوسری دفعہ تیری زبان پر یا اللہ آنا وہ ہماری لبیک تھی تیری زبان یا اللہ کہ نہیں سکتی تھی جب تک اللہ اسے توفیق نہ دیتا وہ میری لبیک تھی جو تیری زبان تیری زبان بار بار اللہ کا نام لیا کرتی تھی اگر آپ کو یہاں آنے کی توفیق ملی ہے نمازِ جمعہ میں اس کا مطلب ہے وہ بہت طاقتور بادشاہ ہے بہت عظمت و جلال والا بادشاہ ہے اگر ہمارے اندر ہم گناہگار ہیں لیکن اگر ہمارے اندر گنجائش نہ ہو تو وہ قادر ہے کوئی ایسا سبب باہر پیدا کر دے کوئی ایسی تجارت ہمیں دکھا دے کوئی اتنا سودا ہمیں دکھا دے وہی دنیا کا اور ہم سے چھین لے توفیق یہاں پر آنے کی لیکن اگر اس نے توفیق دی ہے تو یہ اس کی لبیک ہے اس نے پسند کیا ہے اور جس کو توفیق نہ ملے اگر اس جمعہ پر آپ آئے ہیں اگلے جمعہ پر نہ آئے تو پھر سوچئے کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ اللہ نے اس بار مجھے اپنی بارگاہ میں دیکھنا پسند نہیں کیا جب بھی کسی نیک کام جو آپ کرتے ہو اس کے بارے میں سستی آئے اس کی توفیق سلب ہوتی محسوس ہو تو پھر سوچیں احتساب کریں حاسبو قبل انت حاسبو اپنا حساب کتاب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد صدق اللہ العلی العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ